ہائے فریس میں کاجل آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں مولانا تاریخ جمیل جی کا بیان ہے فریشتوں کا رونا تو چلیے فریشتے بھی روتے ہیں لب پہلے جب ابراہیم بوڑا باپ چھانوے سال کے عمر اور چھ سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب ویشی بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اور باپ بانوے چورانوے سال کا پوڑا ہو گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں چھری اٹھائی فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بچے کو تیار کرایا آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے میرا اببہ مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو اللہ کے لئے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو ہر شے سے ہٹنا سیکھو جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہارنا پڑے ہار جاؤ مٹنا پڑے مٹ جاؤ لٹنا پڑے لٹ جاؤ تھکے کھانے پڑے کھالو 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 کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصفہ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میرا نبی مسجد نمیوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آکر یوں کپڑا اٹھاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا دو جہان کا سردار مقام محمود کا مالک عرش فرش پر جس کے نبوت کے دنکے محمد جس کا نام احمد جس کا نام طاہا جس کا نام یاسین جس کا نام پیٹ سے پتھر پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے میرے پیٹ پر دو پتھر بند ہوئے میرے پیٹ پر دو پتھر بند ہوئے ہاں ہاں ابراہیم نے شری نکالی بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے بیٹا کہتا اببا جلدی کر دیر کیوں کرتا ہے ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو ایسی اولاد بناؤ ایسے باپ بنو اللہ کے عمر پر یوں قربان ہونا سیکھو اور اب چھو ماسوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں زبا کروں گا تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا اللہ آپ سے بہتر ہے مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا تو اپنا گریبان کھولا اور کرتہ اتارا کہ ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتہ سنبھال لو یہ میری ماں کو دے دینا یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا مجھے ادھر مکہ نہ لے جانا کہ میری میت کو دے کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا مجھے ادھر دبا دے نا ابا میرے ہاتھ باندھ دے میرے پاؤں باندھ دے اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے تم پیسے پہ لڑے تم منصب پہ لڑے تم عہدوں پہ لڑے تم ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہوئے کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے کیا جنت جنت کو آگ لگ گئی ہے یہ قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں چھانوے سال کا بڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے قسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے مجھے الٹا لٹا دے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ الٹا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسس ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا شوری کو نیچے سے گزارنے کے لیے ایک ہاتھ میں سر کے بال ایک ہاتھ میں شوری گوڑا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھا اے کائنات ہل گئی ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں حل چل مش گئی فرشتوں کو کیا خبر کے آگے کیا ہونے والا ہے کہنے لے گے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے یہ لے تیرے نام پر قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہونا تجھ پر ہر شئے فدا ہے ہر شئے قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے چھوڑی چلائی جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پر اسماعیل کو قربان کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے دوسری دفعہ دوسری دفعہ چار ہزار سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں وہ پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑتے ہیں پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں زید بن حارسہ اٹھاتے ہیں باغ میں پناہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہوش آتا ہے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چا رہا ہے میرے راب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں تُو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا اللہ کی خیرت اللہ کی غزب حرکت میں آیا اب فرشتہ اترا ہاں 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 یادو میں کیا کہوں میں کیا کہوں دیکھو دیکھو اپنے نبی کا ماف کرنا دیکھو اپنے نبی کا ماف کرنا دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو ماف کرنے کے لیے تیار نہیں بھائی بھائی کو ماف کرنے کے لیے تیار نہیں فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پارٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیمہ کیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا سب کچھ کھو دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ بہت ہی اچھا ویڈیو تھا اور یہ واقعہ ہم نے سنا بھی ہے مطلب جب ابراہیم کی قربانی دی جاتی ہے حضرت ابراہیم کی قربانی لیکن دی مطلب قربان نہیں ہوتے وہ بکرے ان کی جگہ بکرہ مطلب وہ قربان ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کو بھی ان کی چنتہ ہے یار ایسا تھوڑی ہے اللہ مطلب لیکن وہ صرف ایکزام جیسے لیتے ہیں کہ کٹی نائیوں کے دور میں آپ کے مطلب جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کا مطلب امتحان لینا اچھا لگتا ہے مطلب اللہ کو بھی تو امتحان لے رہے تھے اس میں وہ کھرے اترے اور پاس ہو گئے بہت ہی اچھے مارک سے اور بہت اچھا لگا مجھے یہ سنکے کہ لاشت میں انہوں نے جو کہا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو خوش کر دو اور اللہ مطلب جو انہوں نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور اللہ کی مارک پہ چلو تو بہت اچھا ویڈیو تھا اور مطلب اس وقت جو فریشتے دیکھتے ہوں گے مطلب زہر زبادت کے رونا آیا ہی ہوگا رونا کس کو نہیں آئے گا ایسا واقعہ اگر لائیو دیکھیں گے ٹی بی پہ فریشتے تو ان کے سامنے ڈائریکلی دیکھتے ہوں گے ان کے پاس پاور ہوتی دیکھنے کی ڈائریکلی تو دیکھتے ہوں گے تو انہیں زہر سے باتیں مطلب اتنا بورا تو مطلب ہم جیسے کو لگتا ہے ہم تو صرف اگر مووی دیکھیں گے اس میں بھی ایسا اگر کوئی سین ہوگا سنتے ہیں تو بھی ایسا بورا لگتا ہے تو بھی مطلب وہ تو خود دیکھ رہی تھے تو انہیں کیسا لگتا ہوگا لیکن ویڈیو بہت اور خود فریشتے روئے جن کو اور اپنے بیٹے کو قربان کرنا یہ بھی مطلب بہت بڑے دل والوں کی بات ہوتی ہے اور اس مطلب جو لائن ہے لا الہا اللہ اس کا جو مطلب ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور جو آگے کی کونچے لائن ہے محمد رسول اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں وہ ہی آخری نبی ہے میں یہ مانتا ہوں ایسا مطلب سب سے آخری تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس لائن کا مطلب جو کیا بلتے اسے پروف کرنا تھا وہ تو ہو گیا جو ان کی قربانی دی جا رہی تھی اللہ کے لئے تو اللہ نے تو ایکسپٹ کر لی اس بکرے کو ان کی جگہ پہ لاکے تو بہت ہی اچھا لگا کہ نبی نے مطلب اس بیان میں تو نہیں کہا مولانا جی نے کی بکرے کی مطلب بکرا تھا اللہ کی رحمت سے بکرا آ گیا لیکن یہ واقعہ ہم نے سنا ہے کہ بکرے کی قربانی بھی جاتی ہے اور میرے خیال سے اسی دور سے شروع ہوتا ہوگا مطلب آگ بند کر کے جب بال پکڑ کے یہاں پہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ وہاں پہ بکرا آ جاتا ہے اور میرے خیال سے وہی بکرا نہیں میرے خیال سے اوٹ آتا ہے شاید سے اوٹ نہیں تھا بکرا ہی تھا اور اسی دور سے مطلب اس بکرے کی قربانی کا ریواز شاید اسلام میں ہوا ہوگا تو یہی ہے ہم نے اس کے اوپر اوٹ نہیں ہوتا ہے ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی کیا ہے کہ قربانی کیسے شٹارٹ ہوئی تو یہی تھا جو واقعہ تھا یہی واقعہ تھا اور بکرا کی قربانی دی جا رہی تھی تو اسی سمیے سے بکرا کی قربانی اسلام میں آئے ہوگی اسی لئے اسلامی سب دھرمیوں جو ماننے والے وہ بکرا کی قربانی دیتے ہیں تو بہت اچھا ویڈیو ہوتا تو چلیں اگلے ورنگو موسیقی